بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورڈس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاندار زندگی گزارنے والا ایریز اور ان کی خوبیوں کے حوالے سے بھی بھرپور انداز میں بات کرنے والے اس سال کی عمر میں پیسہ چھپر پھاڑ کے ایریز کے لیے برست آئے بھرپور پیسہ کمانے والی عمر کون سے ان کی ہوتی ہے اس کے حوال سے بھی ہم بات کریں گے ان کی خوبیوں اور خامیوں کے حوال سے بھی بہت کچھ جن کے چھپے ہوئے راز ان کے سیکریٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ تمام سے ریکویسی چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈس اپ گروپ پہ شیئر کریں بیل آکر کو زیادہ کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پہلے نمبر کی فرسٹ نمبر کی جو راشی جو زارڈکس آئین ہے وہ ایریز کو مانے جاتا ہے اور ان کا جو رولنگ لارڈ بھی ایک لیڈر ہے یعنی کہ ان کا رولنگ لارڈ ہے منگل مارس تباہی مچا رہا ہے دوہ در چوبیس میں آپ سب جانتے ہیں تمام زارڈکس ہیں جن کا منگل سٹرونگ ہے بہت کچھ پانے والے بہت کچھ اچھا ہونے والے ان کا تو رولنگ لارڈ ہی منگل ہے مارس ان کا رولنگ لارڈ ہے اور ہر ڈیا سے بہترین کرتے ہوئے آگے نظر آئیں گے یاد رکھے گا یہ ایک فائر سائن ہوتا یعنی کہ میش راش ایریز اور فائر سائن کے حوال سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخری میں آپ کو لنک مل جائے گا جہاں سے آپ دیکھ پائیں گے کہ فائر سائن کی کیا کچھ خوبیاں ان کے اندر ہوتی ہیں جیسے مارس کے حوال سے بات کی لیڈرز کے طور پر مارس جس کا رولنگ لارڈ ہو تو اس کے اندر لیڈرشپ کالٹیز کیسے نہیں ہوگی ایریز کے اندر لیڈرشپ کالٹیز ہوتی ہر جگہ ایسے لیڈرز سامنے آتے ہیں ایک جتھے کو پورے گروپ کو لیڈ کر سکتے ہیں اس کو مشکل سے نکالنا اس کو کامیاب کرنا اور بہترین لائفٹائل دینا ہر لحاظ سے ایک بہترین لیڈرز کے طور پر اگر پولیٹکس میں بھی جاتے ہیں تو بہترین لیڈرز کے طور پر اپنا نام لوگ صدیوں تک ان کو یاد رکھتے ہیں اس قسم کی یہ بروج ہوتے ہیں شاندار زندگی گزارنے والا یہ بروج ہوتا ہے آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں گے جو جو باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ واقعی میں ہے یا نہیں ہے ہمیں پتہ چلے گا کتنا پرسنڈ ہماری بات صحیح ہو رہی ہے تو جتنے بھی ایریز ہیں ان کے اندر ایک وائرس ہے لیڈنگ کا یعنی کہ ہر جگہ لیڈرز بن کے کوئی لیڈنگ کرتا ہو نہ کرتا ہو یہ سب سے آگے آئیں گے اور لیڈرز کے طور پر کام کریں گے یعنی ذمہ داری کو نبھانا ذمہ داری کو اٹھانا لینا اور اس کو پورا کرنا یہ ان کا شیوہ رہتا ہے اور کامیاب رہتے ہیں لیڈرز بھی بہت ہی کامیاب سمجھے جاتے ہیں کسی کا ان کو ڈومینیٹ کرنا یا ان کو ڈکٹیشن دینا یا بیچ بیچ میں وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرفیئر کرنا ٹانگڑانا یہ ان کو پسند نہیں ہوتا تو اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اور بہترین کر کے وقت سے پہلے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی طریقے سے ان کو کام کرنے دیا جائے ہیں اپنی نوکری کے اندر اپنی جاب کے اندر بھی اگر کوئی بڑا پرابلم ان کو آتا ہے تو وہ ان کے اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کہ یہ کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتے آزاد طریقے سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور انٹرفیررز ان کو بلکل یا دخل اندازی ٹانگ اڑانے والی عادت ان کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا اور بلفرز بلفرز اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ وہ جاب چھوڑنا پسند کریں گے یاد رکھے گا بگ بلاسٹر ہوتے ہیں یعنی کہ انگری ینگ مین وومین یہ ہوتے ہیں بہت غصہ آتا ہے اور ایک جھٹکے میں غصہ جو اس کا ٹیمپریچر لیول ہے کہاں سے کام پہنچا ہے بجائیے کہ فائر سائن ہوتے ہیں اور فائر سائن شورٹ ٹیمپرڈ دیکھے گئے زیادہ تر اور فائر سائن یعنی آگ کا سائن ان کا ہونا یعنی بہت زیادہ غصہ آنا اور بلاسٹنگ قسم کا بہت ہی اگریسیو قسم کا ان کا غصہ ہونا ایسا دیکھا گیا لیکن یاد رکھے گا ایمانداری میں ان سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا نمبر ون پہ آتے ہیں ایماندار قسم کے زورڈک سائن ہوتے ہیں اور ان سے ایمانداری میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے بہائیں گے پورا کریں گے وفادار قسم کے یہ زورڈک سائن ہوتے ہیں وفا میں ان سے کوئی بازی نہیں لکے جا سکتا لیکن جو بولنگے وہ پورا کرنے کی پور کوشش کرتے ہیں جو ذمہ داری لے لیتے ہیں پھر اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں چاہے ان سے ہو نہ ہو اپنا ہنڈیڈ پرسن لگا دیتے ہیں تاکہ اس چیز کو پورا کیا جا سکے اپنے گولز کو اچیو کرنے والی زورڈک سائن ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی بول دینا کہ یہ چیز تم سے نہیں ہو پائے گی تو پھر اس کو کر کے ہی دکھاتے ہیں ویسے بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے ایسا کہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ تم نہیں کر سکو گے یہی ورڈ ان کو بہت برے لگتے ہیں اور کبھی کوئی اگر ایسا بول دے تو پھر وہ کر کے ہی دکھاتے ہیں ان شورٹ کسی بھی کام کو کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے چاہے وہ کتنا بھی مشکل کام ہو آسانی سے اس کو کر جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی واہ واہ ہوتی ہے ان کی تعریفیں بھی سننے کو ملتی ہیں جتنے بھی میش راشی یعنی ایریز مجھے سن رہے ہیں اور ایریز برج حمل اگر آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے یا آپ کو پسینہ بہت آتا ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائی گا زیادہ تر چونکہ فائر سائنے تو ان کو پسینہ برداشت یعنی پسینہ بہت آتا ہے گرمی برداشت نہیں ہوتی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے یعنی بہت غصہ آنا لگتا ہے اگر ان کو گرمی لگے پسینہ آئے تو غصہ بھی شدید آنا شروع ہو جاتا ہے ان کو گھومنے پھرنے کا اسی وجہ سے شاکول ماحول میں یعنی ایک دم چل ماحول میں رہنا ان کو پسند ہوتا ہے گھومنا پھرنا سیڑ سمندر کنارے دریا کنارے ٹریول میں رہنا یہ ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے کہیں گھومنے چلے گئے یہ بھی بہت پسند کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ گھومنا اپنے اسمند وائف کے ریلیشنز کے اندر بھی یہ اپنی وائف کو اسمند کو گھوماتے ہوئے زیادہ نظر آئیں یعنی کہ سیار سپارڈک ان کو بڑا شاک ہو ان کے دوستوں کی تعداد نہ بہت زیادہ ہوتی نہ بہت کم لیکن جتنے بھی دوست ہوتے ہیں سارے ٹیلنٹڈ قسم کے ایسے دوست جو ان کو مشکل سے نکال سکے جو ان کو کچھ نیا سکھا سکے جو ان کو کوئی کوئی نیا ہنر دے سکے کچھ نہ کچھ ان سے فائدہ ہو ایسے دوست زیادہ تر ان کے ہوتے ہیں ہر کام اپنے طور پر کرنے کے عادی ہوتے ہیں اپنے طریقے سے کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے کسی پر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے طریقے سے کام کرنا جانتے ہیں اپنا کام خود کرنا پسند کرتے ہیں کسی کے مدد لینا ان کو زیادہ پسند نہیں ہوتا نیڈر اگر کہا جائے سب سے زیادہ نیڈر اور بریو قسم کے زورڈک سائنوں میں نمبر ون پہ یہ زورڈک سائن آتا ہے ہر کام میں سب سے آگے رہنے والے بڑھ چڑھ کے کام کو کرنے والے زورڈک سائن ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کی اگر لو لائف ہے یا ان کی شادی شدہ زندگی کی بھی بات کریں تو ہزبن وائف کے ریلیشنس میں بھی تھوڑی بہت نوگ جھونک ہوتی ہے لڑائی جگڑے ہوتے ہیں مگر پھر بعد میں کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں یا آپس میں مل جاتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد کہ تھوڑی سی نوگ جھونک ان کی شادی شدہ زندگی میں دیکھی گئی ہے یہ لوگ کسی بھی چیز میں شوگر کوٹیڈ نہیں ہوتے یعنی اپنے آپ کو شوگر کوٹیڈ کر کے پریزینٹ نہیں کرتے جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے جو اندر ان کے چل رہا ہوتا ہے وہی باہر نظر آتا ہوتا ہے لگی لپٹی نہیں کرتے اور جو دل میں ہوتا ہے وہ سب کو بتاتے ہیں بلکل بولڈ ہوتے ہیں اور بلکل سٹریٹ فورڈ ہوتے ہیں جہاں پر یہ جھوٹ بول کے بچ سکتے ہیں وہاں پر بھی سچ بولتے ہیں اسی وجہ سے اکثر لڑائی جگڑے یا ناچا کیا یا غلط جو گڑبڑی ہو جاتی ہے جیسے جوب کے اندر بھی پرابلمز ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ سچ بولتے ہیں سٹریٹ فورڈ ہوتے ہیں تو موہ پہ بول دیتے ہیں جو ہوتا ہے اس وجہ سے معاملات کبھی کبھار بگڑ بھی جاتے ہیں ان کی کون سے سال کی زندگی میں یہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں اچھا پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں اور کون سے سال تک یہ بہترین پیسہ جمع کر پاتے ہیں بڑا بینک بیلنس پروپٹی لے پاتے ہیں یاد رکھی گا پچیس سال کے عمر وہ عمر ہے ٹوینٹی فائیف ویرنس کی عمر وہ عمر ہے جہاں یہ میچورٹی لیول کے ہائیسٹ پر جات چلے جاتے ہیں یعنی میچور ہو جانا پروفیشنل ہو جانا اچھا پیسہ کمانا شروع کر دینا پیسہ آنا شروع ہو جانا پیسہ بینک بیلنس جمع کر پانا انویسٹمنٹ کر پانا سیونگز کر پانا یہ سب شروع ہو جاتے ہیں تقریباً چالیس سال کی عمر تک اچھا پیسہ بنا پاتے ہیں پروپرٹی بینک بیلنس گھر بنگلہ کرزے سے نجات ہر لحاظ سے پیسے کا سکھ ان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں فائننشلی سٹرونگ ہوتے ہیں ماضی کے لاؤسز کور کر چکے ہوتے ہیں اور گینز فائننشل گینز کر رہے ہوتے ہیں اور ملٹیپل ان کے سورسز آف انکم بن جاتے ہیں سورسز آف انکم یعنی پرائز بارڈ لوٹری نامی رکم شیئر مارکٹ اور ہر لحاظ سے ہر جگہ انویسٹمنٹ کر کے اچھا پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں پیسے کو ملٹیپلائی ہوتے دیکھتے ہیں پچیس سے لے کے چالیس سال کے عمر کے درمیان اپنی جاب میں بڑے ٹرانفورمیشنز دیکھتے ہیں اس سالوں کے دوران یعنی پچیس سے چالیس سال کے دوران بڑی جاب پہ لگنا کوئی گورنمنٹ جاب پہ ہیں وہاں بڑی پوسٹ پہ لگ جانا اچھی سیللی پیکیجز کے ساتھ لگنا آلاونسز کا ملنا بہت بہترین بونسز کا ملنا ہر لحاظ سے بہترین وقت اپنے کریئر میں اپنے کاروبار میں ایسا آتا ہوا یہ لوگ دیکھتے ہیں اس دوریشن کے اندر تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ آپ تمام کے لئے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس لئے آپ لنک سامنے دیکھ رہے ہیں اس پر کلک کر کے بارہ کے بارہ بروج اسی ٹاپک پر اپنی ویڈیو دیکھ پائیں گے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ